اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ چلیئے جی آج ہم ایک نیو ریسی پی کے ساتھ حاضر ہوئے کہ ریسی پی کیا ہے ہم آپ کو ضرور بتائیں گے تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا تو ہم نے کیا کیا ہے یہ دو کلو گوشت ہے اس گوشت کو ہم نے اچھی سے دھوکر سائیڈ میں رکھا ہے اور اس گوشت میں بلکل بھی پانی نہیں ہے اور پانی بلکل بھی ہونا نہیں چاہیے اچھے سے سوکھا ہوا گوشت ہے تو اب اس میں ایڈ کریں گے پودینہ اس کے بعد ایڈ کریں گے ہم ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا بھی ہم اس میں بارک کٹ کر کے ایڈ کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے گوشت ہو کر اس کو دو تین گھنٹے کے لیے چھنی میں یا آپ کے پاس جو بھی جالی نوما چیز ہے اس میں اس کو پانی اس کا سوپنے کے لیے اس کو رکھنا ہے تو ہم اس میں ایڈ کریں گے دو چمچ نمک ایک چمچ ہلدی پاورڈر دو کلو گوشت کو دو چمچ نمک برابر ہو جائیں گا 2 گھرم 我是آلہ پورڈر اس میں سے 2amen پیشنج پیشن atten کے ملکہ پورچھا 3 گھرمbutس میں ملک کرے آپ نے اس سے آپ کو پ commencéے کے ساعات vortexی کیونکہ آپ کو پھر طرف دوڑے ہم نے اسیں آپ کو پل patent جائیں ہے ہم ایک ایک ہی مطلب خیمے کا جو گوشت ہوتا ہے خیمے کا جو گوشت خیمہ جس سے بناتے ہیں وہ گوشت کا نہیں ہم آل ٹائپ کی گوشت کا گوشت کا اچار بنا رہے ہیں اس کا بھی گوشت کا اچار بناتے ہیں ہمارے ڈسکرپشن باکس میں ایک گوشت کی اچار کی ریسیپی ہے آپ ضرور دیکھنا وہ بھی ٹرائے کرنا تو دیکھیں ہم یہاں پر لیں گے کسٹوری میں تھی اس کو ہاتھ کی مدد سے مس لیں گے اور اس میں اس کو آئٹ کریں گے اب ہم نے اس میں دہی بھی آئٹ کرنا ہے اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم اس میں دہی بھی آئٹ کریں گے دہی کون سا لینا ہے آپ نے جس میں بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے تو ہم وہ دہی اس میں آئٹ کریں گے تو اب کیا کریں گے ہم نے اس میں آئٹ کرنا ہے دہی دو چمچ دہی نیمبو ہم نے اور اس میں آئٹ کرنا ہے ابھی نہیں بعد میں کب آئٹ کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے جب تک ہم نے دو چمچ دہی آئٹ کیا ہے اور اس کو دہی آئٹ کرنے کے ٹھیک ہمسے سے fünf سے چھ گھنٹے کیلئے کی جاتے ہیں اس نے کہیم ڈھنگے جرحی سے معwoون دمچ کامراب کو اچھا ہے اس نے جس طرف چھتے bore پڑا برتها جانتے ہیں پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے ہم فریز میں رکھیں گے پانچ سے چھ گھنٹے ہو گئے ہیں پانچ سے چھ گھنٹے ہو گئے ہیں بلکل بھی پانی نہیں ہے بلکل بھی آپ نے پانی نہیں رکھنا چاہیے اس میں گوشت میں اب کیا کریں گے ہم یہ گوشت تھوڑا سا اس کو گلائیں گے کہ میں ایک کوکر میں بس اس کو کوکر میں ایک چٹی دیں گے یہ بڑے گوشت ہے وہ ٹائٹ ہوتا ہے اس لئے گلتہ نہیں ہے اب ہم ایک کڑائی میں لیا ہے تیل اور اس میں ایڈ کریں گے ہم پیاس ہری میچ یہ تیل کم ہے اس میں ہم اور تیل ایڈ کریں گے تو ہمارا گوشت بھی گل گیا ہے اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے بس یہ دہی کا جو پانی ہے وہ ہی ہے تو ہم نے گوشت کو رکھا ہے اس سائیڈ میں اب یہ کڑائی میں کیا کریں گے ہم نے ہری میچ کوت میر پودینہ پیاس اور گرم مسالہ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے لونگ الینچی دالچینی شازیرا وہ ہمارے ہاتھ سے اسکیپ ہو گیا ہے تھوڑے سی ویڈیو ہماری اسکیپ ہو گئی ہے تو اب ہم نے اس میں کیا کرنا ہے دو چمچ اور بیسٹ ایڈ کرنا ہے ہم نے ہاتھ سے ہی لگایا ہے اب چمچ سے لینا ہوں کے تو دیکھئے ہم نے اس میں اور تیل ایڈ کرنا ہے تیل ہمیں ابھی بھی کم لگ رہا ہے تیک دیس میں جتنا تیل زیادہ رہیں گا اتنا اچار زیادہ دن تک رہیں گا تو آپ کا یہ طریقہ سے اگر اچار بنا ہوں گے بلکل بھی حراب نہیں ہوں گا آپ کا اچار مہینوں تک سالوں تک رکھ سکتے ہیں اسٹور کر کے تو آپ نے کیا کرنا ہے ہم اس میں اور تیل ایڈ کریں گے یہ تھوڑی سی ویڈیو اس کی پھوئی ہم نے اس میں پودینہ کوت میر لونگ الینچی دالچینی شازیرا ایڈ کیا ہے آپ بھی ضرور ایڈ کرنا ہم نے کھڑے مسالے اس میں ایڈ کیا ہے تو اب یہ اچھے سے desarے ہو گئے ہیں تو اچھے سے艫 ہونے کے بعد ہم اس پر آڈ کریں گے گوشت کیوقع بھی اچھے سے پھائی کرنا ہے یہ پانی کھڑا سوپ نہ چاہیے اور یہ اچھے سے فرائی کرنا ہے ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے پیسو جتنے بڑے لگ رہے ہیں چھوٹے ہو جائیں اتنا ہم نے فرائی کرنا ہے دیکھیں ہم اس کو اچھے سے فرائی کرنے اور فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں لسٹ میں اور مسالے ایڈ کریں دھنیا پرڈر اور گرم مسالہ بھی ایڈ کرنا ہے ہم پہلے تو لگا چکے ہیں گوشت کو ابھی بھی ہم نے اس کو لگانا ہے دیکھیں ہم نے گرم مسالیوں سب لگائے ہیں اچھے سے فرائے ہو گئے وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بس گوشت کو اچھے سے میکس کرنا ہے ماشاءاللہ دیکھیں ہمارا گوشت کا اچھے کتنا اچھا رہیں گے آپ بھی ضرور ٹرائے کرنا بکرید پر گوشت کا اچھے یہ بکرید سپیشل گوشت کے اچھے کے ریسی پی ہیں تو آپ بھی ضرور ٹرائے کرنا اپنے فیاملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کرنا اور ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے چینل پر نیو ہے تو بیل آئیکن پر ضرور کیجئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ آنی مالی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ سکے اور پلیز چینل کو لائک کیجئے آپ لوگ لائک نہیں کرتے پلیز لائک کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا اور آپ لوگ کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں ضرور بتانا تو چلیے ہم یہاں پر نیمبو کا جوس ایٹ کریں گے کیونکہ نیمبو بہت زیادہ لگتے ہیں گوشت کے اچھار کو تو ہم یہاں پر دو نیمبو کا جوس ابھی ایٹ کیا ہے اس میں ایٹ کیا ہے دہی دہی کون سا ایٹ کرنا ہے جس میں بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے اب یہ دہی ہم نے لیا ہے اب کیا کریں گے ہم نے یہ دہی کو پھیٹ کر رکھا تھا اب ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ دہی جو پانی ہے اور سوک جائے تو ہم اس کو تب تک اتنا پکائیں گے اس کو اتنا فرائے کریں گے کہ دہی میں بلکل بھی پانی نہیں رہنا چاہیے تو دیکھئے ہم نے بعد میں سے اور تیل ایٹ کیا ہے کیونکہ تیل جتنا زیادہ رہیں گا اچھار اتنا آپ کا رہے اچھا رہیں گا تو ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے دو چمچ مٹن مسالہ پاورڈر تو آپ بھی ضرور ٹرائک آپ بھی اگر مٹن مسالہ پاورڈر آپ کے پاس ہے تو یوز کریے ورن آس کو اسکیپ کیجئے تو ایسی ہی آپ کا اچھار بہت ٹیسٹی بن جائیں گا تو ہمارا اچھار اب ہم نے کیا کرنا ہے لاسٹ میں جو ہے ایک دم لو فلیم پر ہم اس کو پکنے دے رہے ہیں فرائے کر رہے ہیں اس میں ایٹ کریں گے دالچینی شازیرا الینچی لاؤں اور کالی میرچ ہم نے پہلے ہی ایٹ کیا ہے کالی میرچ اور لاؤں سے کیا ہوتا ہے اچھار خراب نہیں ہوتا ہے وہ زیادہ دالنا چاہیے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے چار سے پانچ نیبو نیبو کا جوس تو آپ کے پاس نیبو کا جوس نیبو ہے تو اس کو ایٹ کرنا زیادہ نیبو رکھنا چاہیے آپ لوگوں نے ابھی سے سٹور کر کے رکھئے نیبو کیونکہ اس میں نیبو زیادہ لگتے ہیں ہم نے چار سے پانچ نیبو اس کا جوس ہم نے ابھی اس میں ایٹ کرنا ہے اور اس کو ایک دم لو فلیم پر رکھنا ہے کیونکہ تقریباً یہ اچھار بن کے تیار ہو گیا ہے تو ماشاءاللہ سے ہمارا گوشت کا اچھار بن کے تیار ہو گیا ہے بس پانچ منٹ اس کو اور پکنے دیں گے تو دیکھیں جی ہمارا گوشت کا اچھار ماشاءاللہ سے بن کے تیار ہو گیا ہے گوشت کا اچھار تو ہماری ریسی پی کیسے لگے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتانا یہ بہت ٹیسٹی اچھار بنتا ہے آپ اس کو مہینوں تک رکھ سکتے ہیں سٹور کر کے اور اپنے رشتداروں میں بھی بھیج سکتے ہیں تو ماشاءاللہ دیکھیں ہمارا گوشت کا اچھار بن کے تیار ہو گیا ہے اور اس کا فائنل لک بھی یہی رہیں گا کیونکہ ہم اس کو ڈش آؤٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہ بہت گرم ہے اور ڈش آؤٹ نہیں کر رہے ہیں ہم ایسی ہم نے دیسی سٹائل بنایا ہے تو جب دیسی سٹائل بناتے ہیں تو اس کو ڈش آؤٹ نہیں کرتے ہیں اس میں ہم اس کو رکھیں گے اور ایسی ہم اس کو بتائیں گے آپ لوگوں کو تو یہ ریسی پی کیسے لگے ضرور بتانا اپنا خیال رکھنا اپنے دعاوں میں یاد رکھنا پھر ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ